دیش کے پردان منطری نے تین کرشی قانونوں کو واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے اس کے بعد سنگو بورڈر پر کسان نیتا ہوگی بیٹکوں کا دور جاری ہے اور آج کور کمیٹی کے نو سے دسوں کی ایک بیٹک سنگو بورڈر پر ہوئی ہے جس میں کچھ اہم پیشلے یہاں پر لیے گئے ہیں ہمارے ساتھ کسان نیتا یودویر جی یودویر جی کس طرح سے جو آج جو بیٹک مہرنی تھی کسانوں نے آگے کی بنائی ہے دیکھئے آج تو نو میموری کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں کافی چرچہ کرنے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ بائیس تاریخ کا چھبیس تاریخ کا اور انتیس تاریخ کا جو پہلے سے تیہ کاری کرم ہے وہ اسی طرح سے ہوگا اس میں کوئی پوری بڑھتا نہیں ہوگا بائیس میں لکھنوں کو میٹنگ ہوگی چھبیس میں مورچوں پر سنکھیا پڑھائیں گے اور انتیس تاریخ کو دلی مارچ کریں پردان منطری نے کہا کہ تینوں کرسی قانون واپس لے لیے جاتے ہیں اور کسان خوشی خوشی اپنے گھر جائیں اپنے کھیتوں کو لوٹیں پردان منطری شاد بھول گئے جب بھی پہلے بات ہوتی دیوارتہ میں ہم بیٹھ کے بات کرتے تھے اور ہم کہتے دے ایم ایس پی پہ فیصلہ کر لو تین کرسی قانونوں میں گتی رہو دے تو پہلے ایم ایس پی کے وشے کو فائنل کر لیتے ہیں تو کرسی منطری ہمیشہ یہ کہتے دے کہ تین قانونوں پہ بات ہو جائے پھر ایم ایس پی بات کریں تو ایم ایس پی پہ تو بات ہوئی نہیں ہے ایم ایس پی ہمارا نیا وشے نہیں ہے اسی دن سے پہلے جو پہلا شروع میں مانگ پتر دیا تھا اس میں ایم ایس پی بھی ہے پرالی کو لے کے جو پرافدان قانون کا کیا گیا تھا وہ بھی ہے اور بجلی بل دو ہزار بیس بھی تو وہ تمام مددے جو ہیں سیٹل ہونے باقی ہیں تو پردان منطری واپس جانے کی اپیل تو کر رہے ہیں لیکن پہلے مانگ پتر کو دیکھ لیں اور ان سب باتوں پہ ایک وارتہ کریں طریقہ ابھی یہ ہوتا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک سال سے آندولن چل رہا ہے کسان بیٹھے ہوئے اور آپ سم اپنی سوچھا سے آگے کچھ بھی بول کے اور کسان کو کہہ دو تم جاؤ کوئی بکشا مانگنے آئے بات کرنے آئے ایشو کو شورٹ آؤٹ کرنے آئے ہمارا مانگ پتر ہے ہماری مانگیں سات سو کسانوں نے شادت دی ہے پردان منطری کی جد کی وجہ سے پرتی دن دو کسان سائید ہوئے ہیں سات سو کسانوں نے شادت دی ہے ان کے پریوار کا ان کے پرنرواز کا کیا سرکار کرے گی وہ جو مقدمے درج ہوئے ہیں ان کے سرکار کا کیا روک ہوگا یہ تمام باتیں جب تک سیٹل نہیں ہوتی کب تک یہ جاری لے گا کیا جو نو لوگوں کی کور کمیٹی نے بیٹک کیا ہے ایس کی ایم کی بیٹک کب ہوگی کب اس کے سامنے یہ نو کمیٹی صدر سے جو آج بیٹک میں باتیں کی چرچہ کی ہیں اس کو کب رکھے گی کل کل ہماری گیارہ بجے سے میٹنگ ہے جنرل بوڈی کی اور تمام جو باتیں آج یہاں ہم نے چرچہ کی ہے کیونکہ نو میموری کمیٹی چرچہ کر کے فائنل ڈیسیجن کے لیے وہاں لے کے جاتی ہے اور اس میں پھر چرچہ کے بعد کوئی نرنے ہوتا تو وہ جو پروسس ہے ہمارا جس کے ماتے ہم سے سال بر سے ہم دولنچن رہا اس پر کریان میں کل ہماری جنرل بوڈی کی میٹنگ ہے اس کے ہم کی اس میں یہ تمام باتیں رکھے اور جس بھی نرنے پہ پہنچیں گے وہ کل شام ہو دیس اور دن پردیس میں سب کے سامنے آجائے گا کسان نے تا یودھویر نے ساپ کر دیا کہ کسانوں کے جو تیہ کاریا گرم تھے وہ جاری رہیں گے انتیس سے نومبر کو ٹگری اور گاجی بوڈر سے پانسو پانسو کسانوں کا جتھا دلی کونچ کرے گا اور آندولن لگاتار جاری رہے گا کیونکہ کچھ مانگے کسانوں کی ہیں جو ایم ایس پی کی بات ہو یا کسانوں پر مقدمے در جھوش کی بات ہو اس کو لے کر لگاتار کہہ رہے ہیں جب تک سرکار سبھی مانگوں کو پورا نہیں کرتی ہے تب تک آندولن جاری رہے گا سونی پچھے پاون راٹی پنجاب کے شیٹیم ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد